تو جی الحمدللہ سے آج ہمارے پاسپورٹ کا جو کام تھا وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دونوں پیچھے بیٹھئے علی بھی آیا تھا کہ اس کا بھی ہو جائے لیکن اس کا نہیں پہایا وہ کیا مسئلہ ہے تو وہ دل پر آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائے گا لیکن جو ہے نا ہم لوگوں کا جہنے کام ہو گیا الحمدللہ سے تو آگے جو ہے نا پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ تھنڈا ونڈا پیتے ہیں کیونکہ کافی گرمی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ گرمی کا یہ سین ہے کہ بہت زیادہ گرمی آتے ہی ہم لوگ نے ایسی آن کر دیا تو بس بچھنڈا ہوتا ہے اور یہ دونوں ملڈ میں جو ہے نا پیچھے حرام سے بیٹھے ہیں جی پس ہی نے سین سے علاقہ ایسی بھی میں نے ایسی علاقہ پیر بھی نہ گرمی کیونکہ ابھی گاری بہت زیادہ گرد ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دل بل گئے ہیں یہاں سے مینگو لینے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا فریش فریش مینگو توڑے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پڑے ہوئے تو یہاں سے یہ لے رہے ہیں مینگو تو پھر آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں فیلال تو ہم لوگ مینگو ہی لے رہے ہیں یہاں سے بہت زیادہ گرمی ہے یہ بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ شو چکی ہے تو جی آج جو ہے نا اتنے دن کے بعد جو ہے نا آپ کی بابی آگئی ہے چھلے پہ کوکن کرنے کے لیے تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بھنڈی اور چھکن بھنڈی بھوڑی سوٹی بس اس پہ میں اس میں پھرائی کرتی ہوں پھر نکال لیں گے اور چھکن اور پیاز پھرائی کریں گے پھر بعد میں باکی چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں فیلال تو ہے نا یہ دیکھیں دھوہا کتنی مشکل سے میں نے آگ چلائی ہے اور یہاں پہ میرے ساتھ چولے پہ بیٹھا ہوا یہ چھوٹا شا چوہ میں نے اسے نہلایا اور مدنی بھائی گیا ہے اس نے جوس لے کے لیے تو یہ میرے ساتھ آکے چولے پہ بیٹھ گئی ہے یہ جو ہے نا میڈم جی ماں اندر چلا گیا لو آگیا مزیک ہے جوس مزیک ہے دعا جوس مزیک ہے پاپا پاپا کہا ہے پاپا بھئی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ حشر ہوگیا سمیرہ تو بھاگ رہی ہے پر میں فلحالی دھر ہوں دیکھیں کب جاتے ہوں سمیرہ تو جی میں نے کب جو ہے مکر لیا تو اب اس کے بعد میں اس میں پیاز ہے یہ ساتھ میں انہیں بھاوی چکن دونے بھی ہے تو چکن اٹھ کر دیتی ہوں دونوں پہ ایک ساتھ بھونکے تو چھوٹا تماسک وغیرہ حری مرچے وغیرہ وغیرہ وہ واقعا وہ بعد میں ڈالیں گے پہلے مرگی کو اور جو ہے نا پیاز اچھے چھوٹا اور یہاں سے دو اور جو بھو جو دور دا رہا تو بھی میں نے اس کے اندر چکن اٹھ کر کے میں کشک ہو جائے تو میں نے اس کو کشک ہونے کے لیے سکوڑ دیا تھا تین سے چار میں سے جبی چمچھ لائپر سے ڈھکم دیا تاکہ یہ اپنی ہی پانی میں اچھے اسے گردہ پھر ہم اس میں تمہاتر ریٹ کریں گے یہ جو تھی نا مچھر دانی یہ ممہ نے بنوائی تھی اس کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ ایک آئینہ بھی لگا واہتا لیکن وہ آپ کو پتہ لکڑیاں سیف نہیں رہتی تو وہ جو ہے نا ٹوٹ گیا بھائی نے بھی نکوا دیا بچے تنگ کرتے تو یہ دیکھیں اس کو ہر طرف سے ایسے جاری لگے یہ تو بھائی نے پھر سے وہ کروائی ہے لیکن یہ جو تھی نا تھی ممہ کی لیکن بھائی نے بار بار جہاں سے بھی ٹوٹتی ہیں اس کی مروت کروا لیتے ہیں تو اس میں کھانا وغیرہ دن میں رات میں اکثر فریج نہیں ہوتی اور بھائی لوگوں کی ویسے بھی فریج نہیں ہیں کیونکہ جو سودے عرب سے ابو لائے تھے وہ کتنے سالوں سے کھڑی رہے ہیں پھر اس کو چلائے تو وہ صحیح سے کام نہیں یہاں پہ کر رہی تو پھر اسی کے ساتھ ہی گزارہ کر رہے ہیں اور دن میں برف لے رہے ہیں برف تو مت پوچھے دن میں کتنی دفعہ آرہی ہے ٹھنڈے پانی کے لیے تو یہاں پہ اب میں نے اس کے اندر ہل بھی اور کٹی دھر کی لال مچھی تھی میں نے وہ ایڈ کی ہے ممک سے پہلے ڈال دیا تھا بس اب اس کو اچھے سے بھولتے ہیں پھر جو اینا اس میں ہم یہ جو اینا مرید یہ دیکھیں منی سیشے جو اینا اچار گوشت مسالہ تو میں نے کہیے اس میں ڈالتے تھوڑی سی ٹھٹ پٹی ہو جائے گی تو بھائی لے کے دوسرے میں اس میں دو چمچ آرام سکتے ہیں مطلب ایک سالن کے لیے یہ کافی ہے جیسے روز مراکہ ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ صحیح ہے دو میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ایک ایک ٹیبل پونڈ ڈالیں عام سالن میں تو دو سالنوں کے لیے یہ کافی ہے تو یہاں پہ جو اینا اپنا پانی چھوڑا ہے کیونکہ گھی ابھی میں نے اس میں نہیں ڈالا جو تھوڑا سا بچا تھا بلڈی بہت زیادہ گھی نکال دے گی تو بس اس کے اوپر جو اینا یہاں پہ تو آگ ہلکی اور تیز کرنے والا بھی میرے کا سسٹم نہیں ہے تو بس اس کے اوپر دھکن دیتے ہیں دو منٹ کے بعد دھکن پار لوں گی کیونکہ یہاں پہ آگ کافی تیز ہے تو سائٹوں سے دیکھیں میرے دیکھشی لگنا بھی شکی ہے تو بھابی کو تو انداز ہے وہ کبھی نکال لیتی ہے لکڑیاں کام ہو جاتی کبھی دے دیتی ہے تو میں یہ سیدھی سی بات ہے بھول چکی پہلے آتا نہیں تھا پہ یہاں پہ آکے سیکھی تھی تو پھر کراچی چلے گیا تو وہی گئے تو نہیں آتا تو ابھی جو اینا میں اس پہ ڈکن دے چھوڑا دو منٹ کے بعد دا جو ہمارے دو منٹ ہو چکے تو آپ جو اینا میں اس میں میکس ہو جائے اور پھر اس میں بھنڈی دار کے نا آگ دی لکڑی نکال لوں گی تھوڑی سی لکڑی پہ رکھوں گی ورنہ بابی کا سلندر پر پھر اس پہ اس کو دس پندرہ میل جائے آنچ پہ نا دم دیں گے تاکہ بھنڈی اور جو یہ نا میکس ہو جائے اور کی وغیر اچھے سے اس میں میکس ہو جائے تاکہ پتہ نا لگے کی زیادہ ہے تھوڑا وہ بھی پھر میں دیکھ لوں گی آپ کو بتاؤں گی سلال دو منٹ ہو چکے اس کا جو اینا ڈھکن دیا بغیر اس کو اچھے سے چلاتے تاکہ گوشت ملکی جو اچھے سے گھ جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کی بابی نے نے ایک لکڑی مکال لیا اور اس کے اوپر پانی ڈال دیا تاکہ یہ بوجھ جائے یہاں پہ شہر میں لکڑیوں کا بھی وہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا لیتے ہیں بازار سے بھکتی ہے نا جیسے لکڑی وہاں سے جا کے لکڑی آتے میں نے اس سے بجا دیا باقی جو ہے ان کو بھی پھر مکال لے کیوں سال میں تقریباً ہو چکا ہے میرا مرگی گل چکے ماساویس میں اے گھم کرنے بہت ہے اپنی zwei سی بھولیتی وہ بھی اے گھر دکھائے یہ دیکھیں گی اس کا اتنا نکمل رہے لکڑی تو یہ کیا نا کافی ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو دکھائیں ہوگئے تو یہاں پہ یہ چل رہی یہ دیکھیں ڈال بھی رہی ہے جل بھی رہی ہے اور مجھ بھی رہی ہے تو اسے بار بار پوکا دے رہی ہے کہ جل 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 لکے یہ وہ زید کر رہی ہے تو مجھے بھی بلکل حل کی چاہیے تو ویٹھیوں ساتھ کے نا زیادہ نہ ہو جائے تاکہ سالن جو ہے نا نیچے سے نہ گھنے اور لگ جائے دیکچی کو بھابی تو بتا نہیں اپنے دیکچی کو نیچے سے مٹی بھی لگاتی ہے میں نے مٹی مٹی نہیں لگیا ایسے چڑھا دی ساری بلیک بلیک ہو گیا وہ مٹی لگاتی ہے تو پھر چڑھاتی ہے پھر جب دھوتی ہے تو مٹی اتر جاتی ہے اور دیکچی جو ہوتی ہے نا کالی نہیں ہوتی بھئی آپ کی بھابی نے محنت کر کر کے نا انتت جس کو محنت کہتے ہیں نا کیسے گلتے ہیں پتہ نہیں جو اپنی جی جان لگا کے نا میں نے آگ چھلا لیا لیکن یہ بہت زیادہ تیزہ بھی سے ہلکا کروں گی پھر سے بھج جائے گی لیکن فاطمہ کو آگ لگانا آگئی ہے آگئی ہے بھی آگئی ہے آگ لگانا ہم بھی سیکھ گئے ہیں دیکھئے آپ زیادہ ہو رہی ہے تو اسے کم کرتی ہو تو یہ بھج جاتی ہے زیادہ کرتی ہو تو یہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے کیا وہ سمجھ سے باہر ہے تو بھی آپ کی بھابی نے ایسے کیا لکڑی ساری کے ساری نکال لیا اور جو اس کے کوئلے تھے نا اس پہ دیکھ جی کو چھوڑ دیا کہ یہ بھی یہ اس کا حل ہے تو یہ اسی پہ پکتی رہے گی آگئے جو ہے نا یہ والے جو تھوڑے سے کوئلے نا ان کو بھی تھوڑا سا آگئی کر دیتی باقی جو ہے نا تنچر پرتانے وہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم فری ہی فری ہیں روٹی تو باہر سے آئے گی تو جی یہ ہے میرے سالن کی فینلوک سالن تھیار ہو چکے تو بس میں جو ہے نا آگ وغیرہ جو بھی تھی وہ بھی بچ چکی ہے تو سالن ریڈی ہو گیا ابھی رات کو روٹی لیں گے ابھی تو صرف سڑھ چھے کہی ٹائم ہے تو جیسے سب لوگ آئیں گے پھر ساتھ میں روٹی لیں گے دعایے کیا لے کے آئیوں کس کی لیے لے کے آئیوں جو ڈال کے ہو جو ڈال کے ہو جو ریبٹ کو ڈال کے ہو جو 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 ڈالو ریبٹ کو ڈالو جو ابو کو دے دو ابو ڈال دے گا یہاں پہ آٹھ کا ٹائم ہونے والا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا لائٹ جا چکی ہے ساڑھ ساتھ جاتی ہے اور ساڑھے آٹھ آئے گی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گئی تھی میرے کزن کے گھر وہاں سے جو ہے نا یہ بھاس مدنی بھائی اور یہ لے کے آئے ریبٹ کے لیے یہ بیٹھے ہمارے ریبٹ بولو کھا ریبٹ کو بول کھا نہیں باہر کیٹو لے جائے گی اس کو کٹی کر دے گا آج کی جو میری ویڈیو اسے کہ میں یہ پینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے گی اچھی لگے گی چھلو ٹھیک ہے ایک وقت رکھ جاؤ جی تو بس کچھ راستے کچھ منزلیں ادھوری سی رہ جاتی ہیں تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو جو ہے نا تکلیف Hautar بھی ہوتی ہیں کچھ نہیں بھی ہوتی کافی ویڈیو کافی کمین کافی جوięیں اسے چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے اور صاحب کہتے ہیں کہ بھی تم اپنے حسمنٹ کو سمجھاؤ اپنے حسمنٹ کو سمجھاؤ اپنے حسمنٹ کو سمجھاؤ جب میں اسے سمجھاتی ہوں باقی رہی بات ماننا نہ ماننا وہ اس کی اپنی چوائس ہے اور کل کسی کہ ہاں تمہیں وہ فنڈ بھیجے گی تمہیں پیسے دے گی تو تمہارا شوہر اتنے افیار ہے اتنا یہ وہ ہے بھئی ٹھیک ہے میرے شوہر کے افیار میرے شوہر پیسے لیتا ہے ثابت ہو جائے گا کہ کون سے یہ کون غلط ہے یہ وقت پہ میں چھوڑ رہی ہوں آپ سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ اس بات کو ضرور جواب ملے گا جس جس کے ہسپنٹ اچھے ہیں ان کو مبارک ہو اور جن کے ابھی نہیں ہے تو میری دعا ہے کہ ان کو بہت اچھے ہسپنٹ ملے تو جیسے پانچ انگلیں برابر نہیں ہوتی ایسے لوگ بھی برابر نہیں ہوتے کسی پہ بات کرنے سے پہلے زار بار انسان کو سوچنا چاہیے آپ لوگوں نے کمٹ کر دیا سوچے سمجھے بغیر کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ بات غلط اور اس کا جو ہے نا گناہ یا اس کا کچھ پچھتا ہوں آپ کو زنگی میں کہیں پہ جا کے ہو کہ یار ہم نے اس پہ یہ تحمت لگائی تھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے پرحز کیا کریں کچھ باتوں کی ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں کے جیسے میرا چینل ہے میں کچھ بھی پوسٹ کرو ایسے آپ لوگوں کا پاس آفشن ہے آپ کچھ بھی کمٹ کریں لیکن یہ میں بہت رہی ہوں کہ کیا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے دلور کو سمجھا وہ کہتا ہے باہر کے لوگ کچھ باتیں کریں تو میں کیا پتہ تو میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا میرے بس میں جتن تھا میں نے اسے سمجھایا کیا وہ بس یہ سمجھے کہ وہ اس بات پہ میرے سے ایگری کبھی بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہمارا اکثر چھوٹے چھوٹا سا جگرہ بھی ہو جاتا ہے تو یہی میں اسے بولتی ہوں کہ چھوڑ دو سب کی اپنے وہ کہتا ہے جب مجھ پہ باتیں ہوتی ہیں میری بیٹیوں پہ ہوئی تھی تب تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ چھوڑ دو اب سب کہتے ہیں اس کا فون آگی اس کی کول آگی اس کی کول آگی تب کسی نے بھی نہیں ویڈیو بنائی تھی اس چیز پہ کہ یہ تو میٹر سلمہ ستارہ کا تھا تو دلبر کی بیٹیوں کو بیچ میں کیوں لیا جا رہے میری دلبر کی وائف کو کیوں لیا جا رہے دلبر کی بھابی کو کیوں لیا جا رہے تب تو کسی نے نہیں کہا تھا کسی کی کول نہیں آئی تھی فلان کے لیے فلان کے پاس فلان کے پاس ابھی تک بھی میرے پاس کچھ وائس ایسی پڑھی ہوئی ہیں کہ ہمیں باقیدہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ بندہ چھپ نہ ہوا تو کل کو میں ایسی ویڈیو بنوا دوں گا تو اس نے وہ بنوا دی تھی پھر میں نے تو کبھی بات نہیں کی تھی نا فیس ٹو فیس کبھی بھی بات نہیں کی تھی نا کسی کے فیس ٹو فیس کے یہ فیس ٹو فیس یہی آج کل ہو گیا نا یوٹیوب کے اس کے ذریعے ویڈیو ویڈیو کے ذریعے تو میں نے تو کبھی نہیں کی تھی سب نے میری بچوں پر ویڈیو بنائی سب نے تب کسی کی کال نہیں آئی تھی تب کسی کا میسیج نہیں آیا کیوں وہ سب کی بیٹی ہے سلمستارہ سب کی بیٹی ہے سب کی بہنی ہے سب کا کچھ ہے میری بیٹی ہے میری پرسنل لائف جو بھی تھی مجھ پہ اتنے کی چھوٹے وہ کچھ نہیں تھا تو جب انصاف کرنا ہے تو انصاف پھر برابر سے کرے یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی آ رہی ہے اس کی آ رہی ہے تم ایسا کرو تم ویسا کرو تو کوئی نہیں سنتا تو پھر کوئی نہیں سنتا تو پھر مجھے وہ کرتے ہیں کہ تم سکھاتے ہو میں سکھاتی ہوں آپ جو میں نہیں کہتی تھی میں بھی ریاکشن رہتی ہے اب تو میں سکھاؤں گی بلکہ اب میں خود سے ہی بناوں گی ٹھیک ہے تو جو ہے نا جیسے آپ کرو گے ویسا بھرو گے